نباب شاہ میں دو کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر کیا گیا ٹرک ٹرمینل چودہ سال سے ویران پڑا ہے دیکھتے ہیں اس بارے میں جنیس کے نمائندے انور شیخ کی رپورٹ چودہ سال قبل تالکہ میسپل کونسل کی جانب سے قاضی احمد روڈ پر دو کروڑ روپے کی لاغت سے ٹرک ٹرمینل تعمیر کیا گیا لیکن ڈرائیور اپنے ٹرک اس ٹرمینل میں پارک کرنے کے بجائے شہر کی مختلف شارعوں اور تجارتی مراکز کے قریب بھی کھڑے کرتے رہے یوں یہ ٹرمینل کئی سالوں بعد بھی آباد نہ ہو سکا اور شہر میں ٹریفک کا مسئلہ شدت اختیار کرتا گیا ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ ٹرک ٹرمینل سڑک سے نیچے تعمیر کیا گیا ہے بارش میں جب نشیبی علاقے زیراب آ جاتے ہیں تو یہاں بھی کئی کئی دن تک پانی کھڑا رہتا ہے اور یوں قیمتی سامان خراب ہونے کا اندیشہ ہے بات یہ ہے کہ ہم ٹرمینل میں اس لیے نہیں جانا چاہتے ہیں کہ وہ ان کا جو بے سیٹی جو بنایا ہے گورپنڈنے وہ نیچے ہے اور سڑک اوپر ہے ہمارا لوگوں کا امانت ہے کوئی طور پر کروڑوں روپے کا مال آتا ہے شہریوں کا مطالبہ ہے کہ ٹرک ٹرمینل کو فعال کر کے شہر میں قائم ٹرک اڈوں کو ٹرمینل میں منتقل کیا جائے تاکہ ٹریفک کے گھمبیر مسائل پر قابو پایا جا سکے شہر میں جگہ جگہ ٹرک کھڑے ہیں گلیوں پر روڈ پر روڈ بلاک کر دیتے ہیں یہ انسان یہ ٹرک والوں کیوں نہیں ٹرک ٹرمینل میں بھیجتی ٹرک ٹرمینل کو فنکشنل کرنے کا آغاز ہو چکا ہے مرحلہ بار شہر سے تمام ٹرکوں کے اڈے اس ٹرمینل پر منتقل ہوں گے تعلقہ مشپل آفیسر کا کہنا ہے کہ ٹرک ٹرمینل میں نکاسی آپ کے مکمل انتظامات سمیت تمام سہولتیں موجود ہیں ٹرک مالکان کے اعتراضات بلا جواز ہیں ٹرک مالکان وہاں نہیں جانا چاہتے ہیں بہان بازی کر رہے ہیں عوام کا کہنا ہے کہ ٹرک ٹرمینل کو پھر سے فعال کر دیا جائے تو شہر میں ٹریفک کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے کیمرامین اسد بخاری کے ساتھ محمد انور شیخ جیو نیوز نواب شاہ